السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوبیاری دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے عیشہ کی تین رقات وطر وازیب پڑھنے کا مکمل طریقہ دوستو بہت سارے لوگوں کو وطر کی نماز میں کنفیوزن ہوتا ہے یا بہت سے لوگوں کو وطر پڑھنی نہیں آتی اگر آپ کے کوئی کنفیوزن ہے یا پڑھنے میں پریشانی ہے تو آج اس ویڈیو کو آپ آخر تک جرور دیکھئے گا آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں وطر کی نماز تین رقات نماز پڑھی جاتی ہے اس کی نیت اس طرح سے کرنی ہے نیت کی میں نے تین رقات نماز وطر وازیب واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت عشاء کا رخ میرا کعبائی شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر نیت باندھ لے اس کے بعد میں سنا پڑے یعنی کہ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑے اس کے بعد میں آپ کوئی بھی ایک سورت پڑھ لیں اللہ اکبر کہہ کر رکو میں جائے رکو میں سبحانہ ربی العظیم تین مرتبہ کہیں سمی اللہ علیمن خمید ربنا لکل حمد کہہ کر رکو سے کھڑے ہو جائے اللہ اکبر کے ساتھ میں سجدے میں جائے سجدے میں سبحانہ ربی العالی تین مرتبہ کہیں اللہ اکبر کے ساتھ سجدے سے اٹھیں اللہ اکبر کے ساتھ دوسرے سجدے میں جائیں دوسرے سجدے میں بھی سبحانہ ربی العالی تین مرتبہ کہیں یہ آپ کی ایک رکعت نماز مکمل ہو گئی اللہ اکبر کے ساتھ دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں دوسری رکعت میں آپ سنان نہیں پڑے سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑے کوئی بھی ایک سورت پڑے رکو اور سجدے بلکل پہلی نماز کی طرح مکمل کر کے قائدے میں بیٹھ جائیں قائدے میں آپ اتیات پڑے اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں تیسری رکعت میں دھیان سے سنیے گا آپ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑے اس کے بعد میں قرآن پاک کی تلاوت کریں گے یعنی کوئی بھی سورت پڑھ لیں گے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک سیدھے لے جائیں گے ہاتھ کے انگوٹھے کانوں کی نچلی جگہ کو چھونا چاہیے اور پھر ہاتھ باندھ لیں گے ہاتھ باندھ لینے کے بعد آپ دعائے کنوت پڑھیں گے جب دعائے کنوت آپ مکمل پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکو کریں گے پھر سجدے مکمل کریں گے اور قائدے میں بیٹھ جائیں گے قائدے میں آپ کو اتیات پڑھنی ہے درود ابراہیم پڑھنی ہے اور دعائے معاشورہ پڑھ کر سلام پھیر کر اپنی نماز مکمل کر لینی ہے اس طرح سے آپ کی تین رکعت نماز وطر وازی میں مکمل ہو جاتی ہے گوھر کیجئے گا دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہو تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کر دیجئے گا آپ کے ایک لائک سے یہ ویڈیو جرورت مند لوگوں تک پہنچے گی اور آپ کو بھی سواب ملے گا تو سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے گا تو دوستو اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا